محلہ اصالت ترہ مرادباد بے مبرخہ پانچ شابان المعظم شریف مطابق سولہ فروری دوہزار چوبیس کو بعد نماز عشاء ایک باوقار تعلیمی کانفرنس اور درگاہی مدرسہ تعلیم القرآن تین زیارت و والی گلی اصالت پرا کا شاندار جشن دستار بندی پوری شان و شوقت کے ساتھ منقض کیا گیا اور اس موقع پر چار حفاظ کرام کی دستار بندی عمل میں آئی اس پیروگرام کی صدارت جامعہ نیمیہ مرادباد کے شیخ الحدیث و سربراہ عالی فقیح اصل پیکر علم و عمل حضرت اللامہ مفتی الحاج الشاہ محمد ایوب خہ نیمی نے فرمائی اور نظامت کے فرائض نو عمر ناظم اشٹیج مولانا اظہر رضا نیمی نے بخوبی انجام دیئے درگاہی مدرسہ تعلیم القرآن کے صدر مدرس حافظ قاری علی مدین رضوی کی قیادت اور مدرس مدرسہ حاضر حافظ قاری محمد علام ربانی نوری کی نگرانی میں منقضہ اس تعلیمی کانفرنس اور جشن دستاربندی کو خطاب کرتے ہوئے دار العلوم اسلامیہ انساریہ فیض القرآن کے پرنسپل و شیخ الحدیث حضرت اللامہ مفتی محمد آل رسول نیمی نے والدین کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا بیٹے کی زبان کھل گئی جب تک ماں ناراض رہی بیٹے کی زبان بن گئی آج ہم تابیس لینے والے سے پوچھنا چاہتے ہیں اے تابیس والے لینے والے تم تابیس لینے چاہتے ہو اس بات پر کہ کہتے ہو میرا کار کھانا بن ہو گیا میرے کاروبار میں پندش لگ گئی ہے تابیس دے دو پندش کھل جائے گی کار کھانے کا تعلق کھل جائے گا آئے لوگوں آپ تابیس لینے جاتے ہو پہلے ماں کو راسی کر لو باپ کو راسی کر لو ماں کو راسی کر لوگے باپ کو راسی کر لوگے مارات کے آدھے حصے میں آج ہوتھا کر اللہ کی بہتگاہ میں دعا کر دے گی تو یاد لکھو ماں کی دعاوں کا ہاتھ نیچے آنے سے پہلے پہلے اللہ مبارکہ وکالہ ماں کی دعاوں کو تمہارے ہمیں قبول فرما کر سبحان اللہ جامعہ نائمیہ سے تشریف لائے حضرت اللہ مفتی محمد نصیم احمد نے بھی اس پیروگرام کو خطاب فرمایا اس موقع پر مدرسہ حاضر کے طلابہ عزیز عبدالغنی اور حافظ محمد انور حسین نے گلہہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی دیر رات چار حفاظ کرام کی دستاربندی عمل میں آئی جن کے اسمائے گرامی حافظ احسان رضا ابن قاظم الدین اتری دین آج پر مغربی بنگال حافظ افسر عالم ابن عارف حسین اتری دین آج پر مغربی بنگال حافظ انور عالم ابن حبیب الرحمن کشنگنج بہار اور حافظ توصیف رضا ابن نور حسین کشنگنج بہار ہیں اس دوران حضرت اللہ مفتی محمد ایوب خان نئیمی کے معابن خصوصی حضرت حافظ و قاری بہنفوظ عالم نئیمی حضرت مولانا حبیب الرحمن حضرت مولانا ربیل اول حضرت حافظ و قاری احسان رضا مولانا امیر الدین وغیرہ سمیت کافی تعداد میں علامہ اکرام و ایمہ مساجد اسٹیج پر رونق افروض رہے آخر میں بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاة و سلام کا نظرانہ پیش کیا گیا دیر رات صدر جلسہ و مفتی آزم مردباد حضرت اللہ مفتی بہنمت ایوب خان نئیمی کی دعا پر اس نورانی پروگرام کا اختتام عمل میں آیا پروگرام کے انعقاد میں انتظامیہ کمیٹی کے موزز بمران محمد اقبال عرف بھورے بھائی ڈشوالے محمد سعید محمد راجو محمد راجہ محمد بوبی محمد ابو بکر محمد ارسلان محمد شہرخ محمد بلال شہزاد حسین وغیرہ پیش پیش رہے اس دوران بڑی تعداد میں اہل محلہ اور درگاہی مدرسہ تعلیم القرآن کے طلباء عزیز و ان کے سرپرست بھی موجود رہے آخر میں حضرت حافظ و قاری علی مددین رزوی اور حضرت حافظ و قاری محمد غلام ربانی نے سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کیا